اسلام علیکم دوست و امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آپ کو ہومیو ہیلتھ کیر میں خوش حامدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے وہ کسی نفسیاتی وجہ کے بنا پر بھوک میں کمی کا ہو جانا میں ہومیوپیتی کے عدویات کے استعمال کے بارے میں ایسا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کی بھوک چانک ختم ہو جاتی ہے اور وہ صحیح طرح سے اپنی عزاں جو ہے وہ نہیں لے سکتے اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ان کے ساتھ جب کوئی ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جس کی وہ تو وقت کوئی آمید نہیں کر رہے ہوتے اور بعض اوقات کوئی ایسا واقعہ یا ایسی بات جس کی ان کو شدید جس کی وجہ سے ان کو دکھا لگتا ہے شاک پہنچتا ہے یا وہ ذہنی طور پر کافی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو ایسی وجوہات کے بنا پر ان کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بھوک مر جاتی ہے اور ان کو بلکل بھوک نہیں لگتی اور اگر ان کو کھانے کے لیے کہا جائے اسرار کیا جائے تو بہت تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اور ان کا پیٹ بلکل ایسے بھر جا ہوا محسوس ان کو ہوتا ہے جیسے انہوں نے راج کے کھا لیا ہو تو یہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں یہ کسی خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اگزیمنیشن فوبیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے انٹرویو کی تیاری کا خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر کسی سفر پہ جانا ہو اور وہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے راستے میں تو اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے یا پھر جو ہے ٹیچر کے خوف کی وجہ سے بچوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا عمر نہ کریں اور ان کو یہ دار ہو کے ٹیچر سے ڈانٹ پڑے گی تو اس خوف کی وجہ سے بھی ان کی بھوک مر سکتی ہے یا پھر والدین کے وہ ایسا کام بچوں سے ہو جائے جو ان کو دار یا خوف ہو کے والدین سے ان کو ڈانٹ پڑے گی اور وہ ان کی ناراضی کو دیکھیں گے تو اس وجہ سے بھی یہ جو ہے بھوک مر سکتی ہے یا کسی غم یا شدت کیا کاروباری دباؤ یا کاروباری نقصان کے وجہ سے اور بھی کافی وجہات اس کی ہو سکتی ہیں کہ جو کسی نفسیاتی اثر کی وجہ سے جو بھوک مر جاتی ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور اگر تھوڑا سا بھی کھالے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ مکمل طور پر بھار گیا ہے میدہ بلکل بھار گیا ہے اگر مزید کچھ کھائیں گے تو الٹی ہو جائے گی یا باہر نکل جائے گا اور یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر ایسا مریض اپنے گنجائش سے تھوڑا سا زیادہ کھالے تو اسے وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور اکثر مریض الٹی بھی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ کے لیے جو کسی وجوہات کے بنا پر غم تشویش پریشانی خوف یا نقصان کی باعث جن کی بھوک مر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھانے پینے کی طرف داغب نہیں ہوتے تو ایسے لوگ کے لیے ہمیپیٹک میں بہت اچھی عدویات ہیں تین میڈیسن ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں سب سے پہلی میڈیسن ہے اس میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کاربو ویج ہے یہ تھرٹی پوٹنسی میں یہ دیکھ لیجئے کاربو ویج تھرٹی پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے اس کا کمبینیشن بنانا ہے تینوں عدویات کو واپس میں ملا کے دوسری میڈیسن ہے کالی فاس یہ دیکھ لیجئے یہ بھی تھرٹی پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے کالی فاس اور تیسری میڈیسن اس میں ہے نقص وومی کا یہ بھی آپ نے تھرٹی پوٹنسی میں لینی ہے یہ دیکھ لیگے نقص مومی کا 30 پٹنسی میں آپ نے لینی ہے نقص مومی کا اب یہ تینوں عدویات کا کانہ ہی ہوئے کہ آپ نے یہ تینوں میڈیسن لے کر اس کی برابر مقدار کسی خالی شیشی میں ملا لینی ہے یعنی اگر آپ نے 50 ایمیل یا 20 ایمیل ایک میڈیسن لی ہے تو باقی دو میڈیسن بھی 20-20 ایمیل ہی لیں گے اور ان کو خالی شیشی میں ملا کے اور برابر برابر مقدار میں مریض کو دس کترے صبح دس دوپہر اور دس رات میں استعمال کرائیں گے دو گھونٹ پانی میں ملا کے تو انشاءاللہ تین چار دنوں میں بلکہ اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں گے کہ مریض کی بھوک بھی ٹھیک ہوگی ہے اور وہ کھانے بینے کی طرف راغب بھی ہو رہا ہے اس کو اپنے ٹائم سے بھوک بھی لگتی یعنی اگر وہ تین ٹائم کھانے کی روٹین ہے تو وہ تین ٹائم اس کو پرابر بھوک لگے گی اور وہ اپنی پرابر ڈائیٹ بھی لے گا اور اسی طرح جن مریضوں کو یہ کھانے کے فوراں بعد جو اس پوزیشن سے گزر رہے ہوں کیا فیاض سے نفسیاتی وجوہات کے بنا پر اگر تھوڑا سا بھی کھانے کھالیں تو اُلٹی آ جاتی ہے تو یہ میڈیسن لیں گے تو انشاءاللہ اس سے وام دیں گے اُلٹی آنے گا رجحان بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ان کو جو ہے مناسب اور جتنی بھوک کی بنجائش ہوگی اتنی بھوک بھی لگیں گے اور وہ اپنا پرابر ڈائیٹ لیں گے ایک چیز کا بس خیار رکھیں کہ جب ان کی بھوک ٹھیک ہو جائے تو وہ لائٹ چیزیں کھانا شروع کریں ایک دم سے تلیوی یا وزنی یا سکیل اشیاء نہ کھائیں ہلکا بھول کے غزہ لینا شروع کریں پھر آہستہ آہستہ اپنی غزہ کو بہتر کرتے جائیں فروٹس تازہ پھل جو ہیں اس کا استعمال ضرور رکھیں اپنے لائش میں ہلکی ورزش اور جو سیر ہے اس کا احتمام ضرور کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں کم از کم ایک دن میں آٹھ سے دس گلاس ضرور پانی پیئیں اور دودھ کو بھی اپنی غزہ میں شامل کریں روزانہ ایک گلاس کم از کم دودھ ضرور پی لیں اس سے بھی آپ کی جو ہے ہیلتھ بہتر رہتی ہے تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام کسی بھی نفسیاتی وجہ کے بنا پر بھوک کا مر جانا میں بھوک کا ختم ہو جانا میں ہومیوپیتھک کی جو عدویات ہیں وہ اچھا لگا ہوگا میں ہومیوڈاکٹر زہیر بہت ساری دعا دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام موسیقی موسیقی